بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و درات میں انہیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹر آن لائن خواتین و درات ریالٹر آن لائن پر آج ہم آپ کو دکھائیں گے سٹیٹ بینک کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی سٹیٹ بینک کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی سکیم 33 کی بڑی مشہور و معروف سوسائیٹی ہے اور یہ سوسائیٹی گوالیار کے ساتھ اور کراچی یونیورسٹی سوسائیٹی کے بالکل سامنے کارنر پہ چوک کے اندر بالکل واقع ہے یہ اس کی انٹرن سے ہم انٹر ہو چکے ہیں سامنے بچے سکول سے پڑھائی کر کے آ رہے ہیں سوسائیٹی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں گھر بنے ہوئے ہیں اس کی جو سڑکیں ہیں وہ کچھی ہیں بھی اور سوسائیٹی مکمل ہنڈڈ پرسنٹ ڈیولپ نہیں ہے سڑکوں کے حوالے سے گھر یہاں پہ بہت اچھے اچھے بنے ہوئے ہیں اور یہاں پر پانی بجلی گیس ساری سہولتیں موجود ہیں اور حضب معمول یہاں پر بھی ایک سو بیس دو سو اور چار سو گز کے پلوٹ ہیں اور سوسائیٹی اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کہ جو ہے اس میں کافیت تک کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے اور بہت اچھے اچھے اور خوبصورت ڈیزائنز کے گھر بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو ویڈیو کے اندر پروپٹیز کی جو پلوٹس کی قیمت ہیں وہ بھی بتائیں گے اور سب چیزیں آپ کو شیئر کریں گے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی چینل پر نئے ہیں پہلی دفعہ آپ ہمارے چینل دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں کیونکہ ہمارے چینل پر اسی طرح کی ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں جو کہ آپ گھر بیٹھے پروپٹیز کا ویو کر سکتے ہیں اور اگر کوئی پروپٹی خریدنا چاہیں تو آپ ہمارے دیئے کے نمبروں پر کال کر کے پروپٹی خرید بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی پروپٹی اپنی سیل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہم سے رابطے کر سکتے ہیں ہم آپ کی پروپٹیز کی ویڈیو بنا کے اپنے چینل پر فری آف کاؤس چلاتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کی پروپٹی کے لیے آپ کو گاہک مل جاتے ہیں اس سوسائیڈی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی سڑکیں چوڑی ہیں اور اس کے اندر بہت خوبصورت خوبصورت ڈیزائن بنے میں دیکھ رہے ہیں آپ سڑکیں اس کی سڑکوں کے حوالے سے میں اس کو اے ون گریڈ دوں گا کیونکہ سڑکیں ماشاءاللہ اس کی کافی کھلی ہیں سکیم 33 کی تمام تر سوسائیڈیز میں زیادہ تر جو مسئلہ ہے وہ سڑکوں کی چوڑائی کا مسئلہ ہے سڑکیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں یہ ہم آگے ہیں کمرشل ایریہ میں سامنے آپ کو دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ پلس فور کی بلڈنگ نظر آرہی ہے آپ کو تو یہ سارا کمرشل ایریہ ہے دونوں طرف گراؤنڈ پلس فور کی بلڈنگ آپ کو نظر آئیں گی اور یہ پورا روڈ جو ہے آگے تک سب دونوں طرف کمرشل پلوٹس ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سوسائیڈی میں ایک سو بیس دو سو اور چار سو گز کے پلوٹ ہیں تو ایک سو بیس گز کے جو پلوٹ ہیں ان کی قیمت ہے ایک کروڑ تیس لاکھ سے لے کے ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے تک اور جو دو سو گز کے پلوٹ ہیں اس کی قیمت ہے دو کروڑ پینتیس لاکھ روپے سے لے کے دو کروڑ چالیس لاکھ روپے تک اور چار سو گز کے جو پلوٹ ہیں وہ تقریبا ساڑھے تین کروڑ سے لے کے چار کروڑ تک کے پلوٹ ہیں تو یہ تو پلوٹوں کی پرائزز ہیں گھر کی پرائزز آپ اسی صاحب سے کنسٹرکشن کاؤسٹ لگا کے نکال سکتے ہیں اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ فائدہ مند آپ رہ سکتے ہیں اور اگر آپ بنا بنایا کوئی گھر لیتے ہیں تو اس میں بھی فائدہ ہی کہوں گا کیونکہ پہلے ٹائم پہ ذرا کنسٹرکشنز اچھی ہو رہی تھی میاری ہو رہی تھی آج کل چونکہ ہر چیز کی مہنگائی ہو گئی ہے ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے تو لوگوں نے دو نمبری بھی زیادہ شروع کر دی ہے اور دو نمبری ہر چیز میں نظر آتی ہے آپ کو سریعے میں سیمنٹ میں تو جتنے بھی ٹھیکداری گھر ہوتے ہیں بنے ہوئے وہ ذرا اس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ لو ہی ہوتا ہے عام طور پر جو آنر میٹ گھر ہوتے ہیں جو آنر اپنے لیے بنواتے ہیں وہ گھر زیادہ قابل پروسہ ہوتے ہیں یہ ایک سو بیس گز کی کٹنگ آگئی جناب اور یہ سامنے آپ کو رائٹ اینڈ سائٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں مسجد بھی ہے تو اس طریقے سے جو سوسائیٹی کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں مسجد ہو گئی پارک ہو گیا سکول ہو گیا وہ ساری چیزیں اس سوسائیٹی میں بھی رکھی گئی ہیں اور اس سوسائیٹی کی خاص بات یہ ہے کہ کافی حد تک آباد ایریا کے اندر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ساتھ ہی آپ کو گوالیار سوسائیٹی ملتی ہے سامنے آپ کو کراچی یونیورسٹری سوسائیٹی ملتی ہے اس کے ساتھ یہاں پہ قریبی زینت آباد بھی ہے اور اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری سوسائیٹی ہیں جس میں اب میں نام ایک دمزین میں نہیں آ رہے ویڈیوز میں میں آپ کو سارے دکھا چکا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس سوسائیٹی میں یا اس کے علاوہ کسی بھی سوسائیٹی میں کوئی بھی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں پلوٹ خریدنا چاہتے ہیں پلوٹ بیچنا چاہتے ہیں تو آپ ریلٹر آن لائن کے دے گئے نمبروں پر کال کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے پلوٹ ابھی یہاں خالی بھی ہیں اور میرے حساب سے تقریباً یہاں پہ سکسٹی پرسنٹ کانسٹرکشن ہوئی بھی ہے فورٹی پرسنٹ پلوٹ ابھی خالی ہے تو سڑکیں آپ نے دیکھا کہ کوئی سڑک بھی آپ کو پکی نظر نہیں آئی ہوگی سڑکیں چوڑی ضرور ہیں لیکن سڑکیں پکی نہیں ہیں کچھی سڑکیں ہیں اور بارش کے دنوں میں یہاں پہ کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے لیکن میرا جو ایک observation ہے وہ یہ کہ بارش کے دنوں میں یہاں پہ کافی پریشانی ہوئی ہوگی لوگوں کو تو جناب جیسا کہ آپ دیکھی رہے ہیں کہ ہمارے چینل پر آپ کو سکین تڑی تری کی سوسائٹیز وزٹ کرائی جا رہی تھی اور اس سے پہلے میں آپ کو کئی ایک سوسائٹیاں دکھا چکا ہوں اور آج یہ آپ کو دکھا رہا ہوں سٹیٹ بینک کوپریٹیو آسنگ سوسائٹی جو کہ سکین تیس کی ایک اچھی پرانی سوسائٹی ہے اور کافی عد تک اب آباد بھی ہو چکی ہے تو آپ کون سی سوسائٹی دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ مجھے بتائیے گا اس کے علاوہ یہ ساری ہماری کوشش آپ کو کیسی لگی اس کے اوپر بھی آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں افضائی ملتی ہے تو ہمارا مزید کام کرنے کا دل کرتا ہے تو ابھی تک جتنی ریکارڈڈ ویڈیوز تھیں وہ آج اینڈ ہو گئی ہیں آپ ہم انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے لیے نئی ویڈیوز ریکارڈ کریں گے سکین تیٹی تری کی جو بیلنس سوسائٹی ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے آج تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اور جاتے جاتے ایک موتبانہ گزاری ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں دوسرے دوستوں کو اپنے دوستوں کو بولیں فیملی اے باب کو بولیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ